مکیش امبانی دنیا کے دس امیر ترین افراد کی فہرس میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ پہلے ایشیای شخص ہیں جو دنیا کے دس امیر ترین افراد میں شامل ہوئے ہیں مکیش امبانی کے والد ایک پیٹرول پمپ پہ کام کرتے تھے کیسے انہوں نے ترقی کا یہ سفر تیہ کیا مکیش امبانی کے اساسوں کی مالیت اس وقت کتنی ہے کیسے محلق وبا کی وجہ سے ہونے والے لوک ٹاؤن نے ان کے اساسوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا مکیش امبانی کا لائف سٹائل کیسا ہے اس وقت وہ دنیا کے دس امیر ترین افراد کی فہرس میں کون سے نمبر پہ ہیں ان کا قیمتی ترین گھر کتنی مالیت کا ہے یہ اور اس طرح سے جڑے گئی امبانی فیملی سے متعلق سوالات جنہیں ہم سب یقیناً جاننا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں تفصیلاً ڈسکس کریں گے تمام دلچسپ حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ٹرو انفو نیٹورک کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرینی کرام جہاں بھارتی معیشت کو محلق وبا کے نتیجے میں بدترین تنظلی کا سامنا ہے وہیں مکیش امبانی کے اساسوں میں اربون ڈالرز کا اضافہ ہو چکا ہے ان کے اساسیں مارچ دوہزار بیس تک چاریس ارب ڈالرز کے قریب تھے اور اب مکیش امبانی کے اساسوں کی مالیت اس وقت چونسٹھ اشاریہ پانچ ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے اور وہ پہلے ایشیای شخص بن جکے ہیں جو دنیا کے دس امیر ترین افراد کی فیرست میں اس وقت نوے نمبر پر موجود ہیں مگر ایشیا کا یہ امیر ترین شخص درحقیقت ماضی میں اتنا امیر نہیں تھا بلکہ مکیش کے والد دھیرو بائی امبانی ایک پیٹرول پم میں کام کرتے تھے اور پھر وہاں سے وہ ادن گئے اور ادن سے واپس آ کر بھارت اپنے کاروبار کی بنیاد رکھی انہوں نے اتنی محنت کی کہ اپنی آنے والی نسلوں کی قسمت ہی بدل کے رکھتی دو ہزار دو میں جب دھیرو بائی کا انتقال ہوا تو ان کی اس وقت کوئی بھی وسیعت نہیں تھی جس کے بعد مکیش امبانی اور ان کے بھائی انیر امبانی کے درمیان وراست کے لیے کافی طویر جنگ ہوئی اور دونوں کی تعلقات بھی متاثر ہوئے دو ہزار پانچ میں دونوں بھائیوں کے درمیان معایدہ ہوا جس کے تحت مکیش امبانی کو آئل، گیس، پیٹرو کیمیکلز اور دیگر کاروباری آپریشنز کا کنٹرول ملا بنیادی طور پر ریلائنس انڈسٹی کا بیشتر حصہ انہیں مل گیا مکیش امبانی کی سخت محنت کے بعد معمولی پسے منظر سے اُبھر کر سامنے آنے والی یہ کمپنی اب دنیا کی سب سے بڑی پولی ایسٹر پروڈیوسر ہے جبکہ دیگر متعدد کاروبار الگ ہیں یہ کمپنی اس وقت سو ارب ڈالرز کی مالیت کی حامل ہے اور بھارت کی مجموعی برامدات کا بیس فیصد حصہ اس کے پاس ہے امبانی خاندان کو دنیا کے بہنگے ترین گھر کی ملکیت کا اعزاز بھی حاصل ہے ستائیس منزلوں پر پھیلا یہ گھر دنیا کی پہلی اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے جس کی لاغت دوہزار دس میں تعمیر مکمل ہونے کے موقع پر ایک ارب ڈالرز تھی اس گھر کے رہائشی صرف پانچ افراد ہیں یعنی مکیش امبانی ان کی اہلیہ اور تین بچے آنت آکاش اور عیشہ مگر اس گھر کا انتظام سنبھالنے کے لیے اس خاندان میں 600 افراد کی خدمات حاصل کی ہوئی ہے یہ عظیم الشان گلاس کور بلڈنگ 150 میٹر سے زائد طویل ہے اور شہر کا دھوہ بھی اس کی اوپری منزلوں تک نہیں پہنچ پاتا ناظرینی کرام امبانی خاندان کی ملکیت میں انڈین پریمیر لیگ کی مہنگی ترین ٹیم ممبئی انڈینز بھی ہے جبکہ مکیش امبانی نے اپنی بیٹی عیشہ کی شادی پہ چودہ ارب روپے خرچے تھے جو کہ اب تک کی دنیا کی مہنگی ترین شادی ہے ناظرینی کرام مکیش امبانی کی کہانی سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کے امیر ترین افراد کی فیرس میں شامل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ موہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوں آپ اپنی صلاحیتوں اور محنت کے بلبوتے پر بھی دنیا جیت سکتے ہیں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اسحار ضرور کیجئے گا